اسلام علیکم مردہ جی والیکم سلام چودری سنی والیکم سلام سنی کی آلے پتر ٹھیک ہے اجازدون والیکم سلام ولید اسگر بھائی والیکم سلام والیکم سلام نمان بٹی صاحب والیکم سلام بھائی تاجی بٹس صاحب کو بھی سلام اور رضا بھائی بٹس صاحب کو ڈھانگے پڑھ نہیں ہے کیونکہ دوز بھائی بہت زیادہ جنسلہ نراض ہو جاتے ہیں بلال حبیب بھائی لیو ویر جی لیو تو برادر نازم جی نازم بابا جی گریٹ you also great برادر حسین کینگ والیکم سلام بھائی جان ایک سو دو لوگ واشنگ ہو گئے میہ احمد فراد صاحب بابا جی مولا میشہ سلامت رکھے جی آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے نوازش علی صاحب والیکم سلام رانہ ماد والیکم سلام زیدی 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 راجبوت میرے در دیکھ لو تو آڈی ڈیوٹی ایسی کار رہے ہیں کیونکہ دوز بھائی انہوں نہ جڑے گئے نا اپنا سارے اندرال آن جی چودری محمد نیف صاحب نیف بھائی کیا لے ٹھیک ہو تب یہ ٹھیک ہے تو آڈی والیکم سلام اسلام بابا جی بھائی اگر مادرت کے سادہ کر مجھے کسی کا نام صحیح طریقے لینا نہ آئینا تو نراز نہیں ہونا ملیک باٹوے سارے ان اسلام کانا جی کو بندہ نراز نراز نمائے کوئی پراد دوز نراز 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 ہے نا تیر لائیو دے وچے تنو ککڑ بنا آگے سارے ان مویی دکھانے ہی تیری وقاس کان ایک سبارہ لوگ بابا جی سلمان گجر وقار شاہ کازمی بابا جی اگر کبوتر جو ایک نسل کا ہو وہ رنگ چینج ہو جوڑے کا لیکن بچہ ہر بار سامنے نکلتے ہیں تو کیا جوڑا صحیح لگا ہوا ہے مطلب کبوتر جو ایک نسل کا ہے وہ رنگ چینج ہو جوڑے کا نہیں وہ بھائی دیکھو کوئی بھی نسل ہے نا جیسے کئی باز لوگوں کے کبوتر کم اگر کبوتر خاکی بچے نکالتے ہیں ٹھیک ہے جس میں جو آپ نے ڈالا ہوگا نا وہ اس میں نکال رہا ہے وہ ہی وہ نکالے گا ٹھیک ہے نا تو اس کے اندر کوئی بلیڈ ڈالا ہوگا تو وہ اپنے اس بلیڈ پہ نکل رہا ہے تو میرے بھائی اگر تو بیچنے والے ہو مادرت کے ساتھ اگر کبوتر بیچنے والے ہو پھر تو رنگوں کی پرواہ کروں اور اگر اڑانے والے ہو اور آپ کا مدان میں کبوتر اڑا ہے اس سے اچھا جوڑا ہی کوئی نہیں اڑا ہی جو بسم اللہ کر کے اس کو بابا جی آپ کی باتیں آپ کی سچی ہوتی ہیں بنان بھائی نہیں سلارے ٹیڈی ہیں سلارے اچھا اویس گلدار السلام علیکم کمران راجہ بابا جی اسلام محمد زفر امام بابا بھائی اسلام علیکم اللہ فرام دبی یو وار برادر عبد الرمان سلیم اسلام علیکم بابا جی عمر جنگیر بابا با سستیف علی لیا یار بھائی دیکھو یار ہمارا کوئی دیکھو اگر تو ادھر میڈیا ہوتا نا یو ای کے اندر میڈیا جیس طرح کی سارے میڈیا والے ہیں لالا صاحب ہیں اپنا شاہ صاحب ہے امر رنج اور اپنا کامران باس اپنا زین جٹ اور بھی کافی سارے میڈیا کے ندیم بھائی نے بھی شروع کی ہے تو یہاں پر اگر اس طرح میڈیا کے لوگ اٹھے نا تو میں آپ لوگ کو پروپر جون تھا نا میڈیا کے تروی جون تھا نا آپ لوگ کو سالائی باتا اور آپ لوگ کو اس طریقے سے اب ایدھر ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے لیکن دل میں ایک حق تو ہے نا آپ کو سکھانے کے لیے جو یار مربع علم میں آپ کو دوں کیونکہ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے کسی بندے دے کوئی لالچ نہیں ہے نا مجھے کسی دے کوئی لینا دینا ہے اور نا مجھے مشہوریوں کا چھوک ہے میجھے ایک چیز کا پتہ ہے میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ علم دے گا تو میں اس کو علم اور دوں گا زیادہ دے دوں تو میں تو اپنی مجھے سارے کولیں شروع ہو گئے یار کیا سکھاؤ یار کیا ہو جائے گا عزت زیدہ اللہ کے آدم ہے خالی کبوتر کی پرخی بتا رہی ہو نا تم کون ساتھ کو نقصہ وجہ بنانا دے رہی ہو یا کوئی اور کچھ بتا رہی ہو باقی جو چار پارٹ ہے کبوتر باز لائیو آپ کو پتا کہ بودھ 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 آجاتا ہے اب لوگ ڈون کی بجائے مرزا صاحب جو انسہ وہ بچارے ڈے میں کام پر ہوتی ہیں آٹھ بے لوگ ڈون ہو جاتا ہے بودھ دبائی کے اندر پیزا ڈیلیویر کرتا ہے ٹھیک ہے وہاں سے بائی کا بائی کے پاس جون سے نا اپنا بنا ہو پیپر بنا ہو ہے جس کی بہت کسی بھی ٹائم یہاں سے نکل کے جا سکتا ہے اس کے پیپر ہے اس کی جیسے یہ آ جاتا ہے تو عید کے بعد انشاءاللہ کوئی تقریب بنائیں گے اور آج الحمد اللہ جیسے آپ لوگ اس آفادہ تھا میں نے اپنے جو یوٹیوب چینل کے اوپر مووی بنا کے سینڈ کی ہے بقیدہ میں نے کبوتر کو پلٹانے کا طریقہ بتایا ہے جو دیکھو میں نے جس سیکھی ہے نا میں اس کو ہی منشن کرتا ہوں میں ایسے نہیں بولتا ناؤ بللہ اور مباشر نے بہت دنیا کو جیسے سکھایا کبوتر کو پلٹانے کا مجھے بہت پسند آیا میں گوڑے سے پلٹاتا تھا لیکن گوڑے سے پلٹانے نہ گوڑا بھی ٹھیک ہے گوڑے لوگ بہت ایکسپارٹ ہیں پلٹانے کے کئی ماشاءاللہ اتنے ایکسپارٹ لوگ ہیں کبوتر کو پانی دیتے پوٹے میں انگلی پساتے اور ایسے پلٹا دیتے ہیں پکڑ کے اتنے ایکسپارٹ لوگ ہیں یہ ایک فن ہے فن ہے میرے بھائی میں نے مباشر کو دیکھا پلٹاتے میں اس طریقے سے آئے کبوتر کو پلٹا کے اس طریقے دوائی اور پچھلے دن میرے بھائی دوست ملک رضوان جانی ساتھ استاد سرزار ٹینٹو والوں کے جو ان سے کی ہوئے استاد استاد پپو کوئی تی کہ وہ خلیف ہیں وہ میرے گھار آئے تو میں کھوڑے میں تھا انہوں نیچے ادھر ہی آگے سٹور میں مجھے کال کی بابا جی کدھر میں گئے میں کھوڑے میں چوکین آدمی اس کو کھوڑا ہی پسند آتا وہ کدھر کوئی چائے کھانے کھانے کے لیے آتے چوکین کا کام ہوتا چھوک وہ کھوڑے میں آگے میں نے چھوٹا ہیتنا بچا تھا سات دن کا ہوگا میں نے دیکھا میں کہا یار اس کو کنکر ہوگیا میں نے کبوتر بچوں کو لے کر آیا باہر ان کے سامنے پانی دیا بھوک ماری ہلا آگے میں نے پلٹا دیا یار وہ حران ہو گئے بھابا جی اتنا چھوٹا بچا پلٹا دیا یہ طریقہ بہت زبردست مبشر کا بچا بھی پلٹا آجاتا بڑا کبوتر پلٹا بھی نہیں لگتا پلٹا بھی کیا تو آپ لوگ کوئی اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے کوئی چلاکی نہیں ہے ہر بندہ سیکھ سکتا ہے یار میں نے بھی کبوتر مارے ہیں جب کسی چیز کو آپ نے سیکھ رہے تو وہ سیکھ رہے کے لئے آپ کو ضرور یہ اس کو کرنا پڑے گا میں نے کبوتروں پوڑ میں دانہ ہوگا اس کو آپ آپ پوٹا بند کر جاتا کیونکہ اس کو مزور ہو گیا تو پہلے کبوتر کو پلٹانا ہے اس کے بعد اس کو اپریشن کر کے اس کی رسولی نکال لی ہے اللہ کی رحمت ہے کبوتر ٹھیک ہو جیگا تین چار دن اس کو سر لگ دو نرم دبا اس کو کھار نہیں کوش کی ہاتھ میں کبوتر مار دیا بعد میں پتہ لگا نہیں نہیں آ رہی ہے طریقہ ٹھیک نہیں ہے پھر اس کو کنکر کی دوائی دینے شروع کر دی جب وہ گلٹی پک جاتی ہے کئی دبا خود ہی نکل جاتی ہے کئی دبا ہلکہ سا زیادہ ضرورت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو اب آگی مین بات کبوتر کو پلٹانا کیوں ہے ہم نے دیکھا کبوتر نے دانہ کھایا اس نے پانی پیا کبوتر ہمیں نظر آ رہے یار یہ بڑا آواز آر ہوا 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 ہے ہم نے پکڑ کے اس کو پلٹا دیا یار اس نے تھوڑا سنگ شرم کوئی شرم نہیں شوک کر رہے ہم اسیل مرکہ کا شوک کرتے تھے موں سے خون چوستے تھے سارا اسیل مرکے جو لڑاتے ہیں دوہ سے باب لڑاتے ہوں گے موں سے خون چوستے ہیں پھر اس کو ٹانکے لگاتے موں سے پھارے سارا موں میں خون شوک جب آپ نے شوک کرنا نا تو اس میں خوب نہ پڑے گا شوک اندر جانا پڑے گا دیپ جانا پڑے گا پھر شوک آتا ہے اس طرح شوک نہیں آتا کبھی بھی تو کبوتر کا موں کھول کے سنگ نا بدگو آئے گی پھر کبوتر کو پلٹانا ہے ہمیں کھام گئے نہیں اس کو پکڑ کے پلٹان دینا تو میں نے اس مووی کے اندر ایک پارٹ بنایا ہے آدھا پارٹ آدھا پارٹ کل یا پڑسو اسی مووی کا جو یوٹیوب پہ بنا کے میں نے ڈالی ہے دوسرا آجے گا مبشر بنائے گا میں نے بتائی دبائی دوائیاں جو دبائی میں مجھے آفیلیبل ہیں جن سے میں کبوتروں کو ٹھیک کر رہا ہوں اب مبشر بتائے گا جو دیسی دوائی پاکستان میں ہماری عام میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہیں وہ وہ بتائے گا اور وہ مووی آئے گی کہ یہ یہ دوائی اس کا آلٹرنیٹ یہ بیماری ہے اس کو ڈیگنوز کرنا اس کو پراپر اس کا وے پکڑنا جب آم نے اس کا وے پکڑ لیا راستہ اس کا پتہ چل گیا آپ کو کہ بیماری کیا ہے تو پھر یہ آپ اس کو صحیح کر سکتے ہو ادھر وائی تو پھر ٹلے ہماری جو کبوتر کو سرمنلہ ہوا اس کو کوکسیڈیا کی دوائی دے جا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ہری بیٹھے ہوتی ہیں اور کنکر کی دوائی ہوتی ہے اور یعنی میں دیسی آپ کو بتا رہا رہا ہوں دیسی طریقے سے چار پان کسم کی کبوتر میں مرض ہوتے ہیں مرض کوئی ہے دوائی کوئی تو مری جانا بھائی اور کبوتر کو جو پلٹانا ہے بیشک کبوتر کو ریشہ ہوا ہے بیشک کبوتر کو کنکر ہوا ہے اس کو پلٹانے سے آپ نے آدھا کبوتر اپنا بچا لیا آدھے سے بار آنے بچا لیا اس کو پھر آپ کوئی بھی دوائی دو گئے پہلی چیز ہے کبوتر کا پلٹانا شرط اور اس کے اندر آپ کو ایکسپرٹ ہونا سیکھ جاؤ کوئی بھی اوپر سے نہیں آیا سیکھ ماں کے پیٹ کے اندر کوئی نہیں سیکھ سب دنیا سیکھ سب نہیں مارے ہوں گے حبد اللہ السلام علیکم بابا جی کامران راجہ ماشاء اللہ بہت خوب بابا جی موسن گجر نائس شفی گڑ سفی رام زبردست بابا جی بیس گل زار استاذ جی کمال ہو جنگا بھائیو جنگا کوئی نہیں ہے نا ان کا رب تو ہے اور جو کوئی کسی کے افتاد اکرام نہیں بھی ان کو سکھاتے نا تو ان کی عزت کرو ان کی قدر کرو اتنا ایک ان کی اتنی ایک حدمت کر دو مجھبور ہو جائے آگوں سکھانے بر کہ یار صحیح یہ واقعی میں بیٹا ہے جب ٹک ٹوک کرو گے خالی وارڈ سم میں جا گئے ساجی سے پوچھو ساجی در ہے دسوئے کی ہندہ ساجی ہے دسوئے کی ہندہ تو مادرت کے ساتھ شوک ایسے نہیں آتا بابا سکندر نے سات سال کھڑے کو دے دی ہیں ڈی نائٹ کھڑے کو دے دی ہیں پھر جا کے چند چیزیں سکھاؤں اور وہ اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ میرے بار علم میں آپ لوگ میں بانٹ رہا ہوں زہی ربعہ سکلانی جو مادی انڈے نہ دے کیار بھائی دیکھو بہت ساری یوٹیوب کے پر مووی بھی پڑھی ہوئی ہیں بہت ساری دوائی بھی لوگ انہیں ڈیاغنوز کی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اب کنڈیشن ہوتی ہی ہے میرے اپنے کرمے دو کے تین مادی ایسی کہ میں نے دنیا کے دوائی دنیا کی چیزیں دے کے دیکھ میں دنی پلٹاندہ تسی پلٹاندے ہوگے جیرے کبوتر کو دانہ ہوئے گا جنہوں صبح تسی ساف کر کے نہیں اڑھایا انتہ دانہ ہوئے گا تو داری گالے آگے کلٹی ہوجیے گا کبوتر دانہ تس ساف کرنا پہ کہ ہر کبوتر نہیں پلٹایا جاندہ جیرے کبوتر ضروری ہوئے ہر کبوتر پلٹاندہ بے وکوف بندہ ہندہ کہ ایک بندہ فریش بیٹھا آیا تُدھی پاڑک اُلٹی کر آدھی موسیقی موسیقی رضا گجر بائر صاف تی اندر محل موف دی واق مائی رب دلہ میں چتان رہند آج اندر صفائی مرزا مانی بابا جی ایک پر مرزا صاحب وہ جوڑے لکھانے طریقے جوڑے سارے جوڑے یوٹیوب چی آج انگے بڑی گالہ کتی مرزا جی بڑی گالہ کتی تنو جڑا گنا اوہ نام ملے گا جو دنو گل آردہ پولا دوانگے ملک رضی بابا جی سے پوچھنا میرے پاس ایک پیر ہے ان کی پٹی شام تک اڑتی ہے لیکن پتھا ایک اور ہی اڑ رہا ہے وجہ ہو سکتی ہے جوڑا صحیح نہیں بنا پٹی شام تک اگر جوڑے کا جب تعاو لگتا دونوں بہنے نکلتی ہیں دونوں بھائی نکلتی ہیں ٹھیک ہے نا پر وہ دونوں ہی اڑتے ہیں اگر وہ دونوں نہیں اڑیں گے ان کو کار کے جوڑوں میں لگاؤ ان کے بچے ضرور اڑیں گے حسن کینگ بابا جی آپ میربانی ہے آپ ہمیں اپنی قیمتی ٹیم نکال کا قبوت ترباز سکاتے ہیں عدیم ربانی آپ کس شگرد ہیں میں جی میں جنہوں نے پچاس میرا سوال جی زیدی راجپور صاحب پوچھیں آپ سوال اپنا تو اپنے گروپ میں آکر سوال تو نار لوگوں کا ٹائم خراب کر بابا جی جو جو جیسے بچے نکالتا ہیں کیا وہ جوڑا پیور ہے موطر کا جسم پورا کرنے کا طریقہ جبران سائی یا وہ مووی جب آئیں گی نا اس میں وقفن تو وقفن آئیں گی میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی ایک بات بتائی ہے کہ یار میں آپ کو موٹی موٹی چیزیں ساری سکھا سکتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ کبوتر آئے گا پانی پورا کرانا اور کبوتر کو کون سی خوراک دینی اور کون تو وہ ان کو پھر اس حساب سے سکھایا جاتا ہے منا گجروہ بابا جی گریڈ بول ٹیم دیا آپ نے شوک میں اچھا بابا جی کبوتر کا بیلنس کیا ہوتا ہے یہ بھی تمام بھائیوں سے شیئر کر دیں اگر علم ہے تو خدا کے بندوں میں ہی تو وہ بندہ ہوں جس سب سے پہلے بیلنس کی بات کی آپ نے اس سائیڈ کے پار کھولے ٹھیک ہے آپ ان کا فکوین چیک کریں کہ وہ کون سا پر کس پر سے کتنا بڑا کتنا چھوٹا ہے دوسری سائیڈ کا کھولیں آپ کو پتا چل جائے گا جیسے پتانگ ہے آپ اس کو ایسے چیک کرتے ہیں گڑا آپ دیکھتے ہیں جو اکس پر ہوتی ہیں وہ بولتے ہیں یہ اس طرح سے تھوڑا زیادہ لفر ہے ٹھیک نا پھر جب وہ اڑاتی ہیں تو اس طرح کنی کھاتا ہے تو دوسری سائیڈ پہ اس کو دور باندھ کنی باندھ دیتی تو کبوتروں پروں باندھ اندھ ہے تو جب وہ آپ اس کا چیک کریں گے بڑے چھوٹے باندھ نظر آئیں گے یہ میں نے یوٹیوب پہ میری مووی ہے اپنا جو سا تو آپ میں نے انٹرویو کیا اس میں میں سارا کچھ بتایا بہتر کا بیلنس 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 تال گانا پڑتا لگتا نہیں نہیں یہ فضول بات ہے دیکھو یہ ساری رب کی میر بانی ہے اللہ پاک کا کرم ہے لگانا کیسے پڑتا ہے جب آپ کبوتر کے اندر اس کے پوائنٹ جوڑے کے پورے کر کے لگائیں گے اس کی نسل کے حساب سے کبوتر کے حساب سے ٹھیک ہے جی کہ کس کو جسے کروس دے رہے ہو یہ ٹھیک رہے گا یا نہیں رہ گا پھر آخری جو چیز آ جاتی ہے وہ رب انشاءاللہ کر کے اس کو بند کر دو کیونکہ رب کہتا جی تم نے انشاءاللہ کہا تو تمہارا کام ہو گیا تو جی تم نے انشاءاللہ نہیں کہا تو تم بلہ تم خود خدا بن رہی ہو انشاءاللہ کر کے جوڑا لگاؤ ملک رضی بابا میں نے اس کو لگا دیا اب تیرے پر بابا جی کل گرمی کے لیے کون سو دانہ کبوتر بتائیں بھائیوں گرمی کے اندر دانہ آپ دیکھیں اگر شدید گرمی ہو رہی ہے تو ہم یہاں پر جو ڈالتے ہیں کبوتروں کو پھرنا لیکن جو سے ایک خرابی آتی ہے کبوتروں میں اگر زیادہ جو کبوتر کھائیں تو جاتے ہیں گرمی میں دانہ وہی ہوتا بس اس کا دیسی مارا پرانا جتی پوچھتی نقصہ ہے ٹھیک ہے نا اس کو رات کو ایک چمہ جونس یہ چاہے کی کو تین چار لیٹر پانی کے اندر ڈال کے رکھ دو لیکن ہفتے میں ایک دن اگر دو تین دن کبوتر کو پلا سارے کبوتر ایسے سے کر رہے ہوں گے کھو ڈال آف رہے ہوں گے جونس بابا جی سے پوچھ ہیں کہ کبوتر رات رہ جاتے ہیں اور صبح آ جاتے ہیں پرواز زیادہ کے علاوہ اس کا جواب دینا اس کا جواب دینا پرواز کے لاؤ ٹریننگ ہے بھائی ٹریننگ ہے ٹریننگ اس کو کبوتر رہ جاتے ہیں آ ٹرین ہو جاتے ہیں رات رہ جاتے ہیں پرواز نہیں پوری اور ہی ٹریننگ کرو ان کی بس ٹرین کی ہے اور تو کچھ بھی نہیں یہ ٹھیک ہو گیا صرف پرو میں ہی بیلنس ہے کبوتروں کے یار میں نے کب گیا اس کی دم بھی بیلنس کرنی ہے اس کی ہٹی اس کا جسم آر کی تو اس کی بیلنس ہونی چاہیے پراپر تو تاب ہی ہوگا جب جیسے گاڑی ہے اب گاڑی کے ٹیر ہمیں لگا لی ہم نے کبوتر کے پار ٹھیک ہے کرولا گاڑی کے اب ٹریک کو ٹیر لگا سکتے ہو عجیب ہی بی 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 جیسی اڈی ہوگی اس کے مناسب اس کے پار ہونے چاہیے ویسی اس کی دھوم ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی ویسی اس کا پورا جسم مالک کی سمال میں فرق مالک اس مال میں فرق ہے اگر جوڑا غلط ہو تو بچے پہلے کیوں آئے گھر جو چھوٹا ہوتے گھر آرہ بڑا ہو گئی اس کی پرواز پوری نہیں ہو نہیں کوئی تینکس دی آپ لوگوں کا شکریہ بھائی آپ لوگوں کی محبت آپ لوگوں کا پیار ہے گھر کوشش کر رہا ہوں اور آپ سب بھائیو دوستو تک یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی کوشش کرو اگر آپ لوگ کوئی علم ہے نا چھوٹا موٹا علم بھی ہو تو لوگوں کے شیر کرو اس چیز کے پر بحث ہو جب بحث کرو گے تو اس کے پاس کوئی بات اس سے نکلے گی بحث ایسی نہیں کرنی کہ لڑائی کرنے شروع ہو جو بحث ہی کرنی ہے صرف گفتگو گفتو چناز محسن جات بریڈر اور اڑھنے والے میں ایک چیز کا فرق ہے چلو جی یہ بھی آپ کا فرق نکال دیتی میرے سونے ایک سان نے دو بچے دو بچے دیکھیں ایک اے جوڑے آلا یہ اڑنے والے اور یہ جوڑے والا یہ جوڑے والا کھ ایک اندر چھوڑ دیا اب یہ کب اتر جو اوپر لے گر گئے یہ چار سال بیٹھ گیا چیمپین یہ دو سال چیمپین بیٹھ گیا یا ایک سال انبلیویبل اڑھ گیا وہ ہی اس صاحب نے اس کو پکڑا لائکے جوڑے میں لگا دیا اس بال کا جواب دو وہ توڑنے والا تھا جوڑے میں کیوں ٹھوکا سارے کبوتر جو بھی اڑتے ہیں اچھے وہ ہی جوڑوں میں لگتے ہیں یہ حضور بات ہے اے جوڑے لا تیا اڑن لا زبیر بٹی واشنگ نیاد نان بابا یہ کبوتر کی آخری کلی چھوٹی اچھی ہوتی ہے کے بارے میں دیکھیں بھائی فیکونس ہے نا دیکھیں پہلی تو بات یہ کہ جو اوپر کے تین پار رہے ہیں یا چار پار رہے ہیں ان سے ہم تیئر لگاتے ہیں کبوتر کس طرح اڑے گا جس آپ دیکھو کبوتر آپ کوئی مووی بغیرہ نکالو کبوتر اڑتے وے کبوتر اڑتے اڑتے ہو دیکھو ان کی ایسے اوپر ورل بنی ہوتی ہے تو وہ کلیوں کے فکر جتنی زیادہ بن جائیں گی جتنی اندر ہو جائیں گی تو اس سے کبوتر ہوتی ہیں انہیں کے سٹائل پتہ لگتی ہے اس کے دسویں کلی دھوڑی تھی اندر جو تھی یہ نا جی وہ اس آزا اکرام زیادہ پسند کرتے ہیں اس لیے کہ جب کبوتر کیسے برابر کر دی نا تو یہ کبوتر دو بوت کرتا آٹھ اس کے کلوز کر دیں اور اوپر جا گے نا لمبا بھی چلتا ہے دور بھی یہ میری بات نہیں ہے بہت سارے استادوں کا پریکٹیکل ہے بہت سارے اور کابل استادوں کا پریکٹیکل ہے کہ نوہ دسوہ جن کبوتر کا برابر ہوتا آٹھ ہوا اس کے کلوز ہوتا وہ کبوتر اچھائی میں جا کے لمبا چلتے ہیں جب کہ اسی کبوتر کا مطلب دسوہ صرف اندر کر دو اس کبوتر کا تو کبوتر چکر میں آ جاتا ہے اب کئی لوگوں کا سوال اس پر آ گیا کہ بھائی یہ نوہ دسوہ برابر ہم اس کو تھوڑا سا کار دیتے ہیں اب یہ گول چکروں میں آئے گا کبھی نہیں آئے گا میرے بھائی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جس طرح اللہ کبوتر کو پار دیتا ہے ویسا اس کو سٹریکچر دیتا ہے اس سے وہ گومتا اوپر نیچے ہوتا ہے یہ چکر ہے کیونکہ اگر ایسا ہونے لگ پڑے جو کبوتر آپ کا لمبہ چڑھ دو اس کو اوپر سے گول کار دو گول کار دو ایسے بھی فلاسور اصلاح میں نے دیکھے وہ کہتے جی اوپر دے گول کار دو تو کبوتر گول اڑتا میں کہ جی ساتھ گول دنی اڑتا تس اڑا آگے دفعا دی ایسے بھی اتھ ساتھ ہو کہ میں نے ساتھ یہ فیر کروائی نہیں ہے ماشاء اللہ اسلام بابا تیف چوہان بابا جی سے پوچھ ہیں کہ ایک جوڑے کا بچہ دس پر صاف ہو کر اڑتا ہے اور ایک جوڑے کا قلیوں میں دونوں میں اسے کون سا جوڑ اچھا ہے یار دونوں جوڑے اچھی ہیں بات ہوتی ہے کہ آپ نے کس صاحب سے اس کو اڑھانا ہے چیمپئنز اس صاحب یہ کہتے ہیں کہ جیسے آج وہ چھلانگ لگائے گا دو بجے بیٹھے گا یا اگلی پھرد میں وہ ایک بھی چلا جائے گا تیسری پھرد میں وہ شام سیدھ تو کبوتر کو زیادہ جمپئیں نہیں مارنے چاہیے آہستہ ایسا چلنا چاہیے جیسے وہ گورے کی ایک بات ہے نا سلو سٹیڈی تو یعنی کہ آہستہ آہستہ جو ہوتا نا کام وہ بہتر ہوتا میرے نصیق بہتر ہے کہ جمپئیں نہ مارے کبوتر باقی یہ ساری چیز ہوتی ہے ٹرینر کے اوپر کہ اس کو پتا کہ یہ موز اور بچہ ہے تو اس کو لے کے اس سا سے چلے اس کو اندر سے باندھ دے اوپر نیچے اس کو گمائے اچھا پکا کرے پھر اس کو کھولے ایک بچہ اپنے اس کو کھولا وہ تیل اپنے جوڑا بہت تیز لگایا وہ اٹھے گیا اسمان گیا تو اوپر سے ضائع ہو گیا وہ بچہ کسی اور کے پاس جا کے گر گیا اس کا وہ بادر کو اتر بنا جوڑا چول نہیں چول تھا اس کا ٹرینر جس رضو بگایا وہ مو زور گوڑا تھا اس کو ٹریننگ کروانی تھی اوپلے نہیں چلے کروگی اگر اس کو ٹرین کرا کے چھوڑا ہوتا تو وہ اس کا بادر بنتا ملک رضی صاحب بابا جی سے پوچھیں گرمی میں کبوتروں کو گلو کوز کرا سکتے ہیں ویک میں دو دن بجن تمہارا تجربہ ہے کرا سکتے دھکرا لو آمر شداد بیوٹی فول شمس قریش میرا کومنٹ بریڈ کریں جی رفان ہر واشنگ موسن جات اسی طرح مرابر پار والوں کے بچے ٹھپے ہی ٹھپے ہی مارتے ہیں بار پار والے مادی ہوگی تو بیلنس خرا بڑا ہو اس کے بارے میں بتا دیں پلیس بڑھ لوگ کی پانچ بانچ دفع سوال کر دیں میں دیکھ ہے کہ تو کسی سے جڑے سوال جواہ میں جڑے بندہ چگہ لگتا تو جواہ دیں سارے ہاں دیر ہم آس دیر مدیل مراب نہ کریں دوس پرانو ایک بندہ سوال کر دیں پہ پلیس لکھ دینا میں کتا کتا شباب شراء لات واشنگ شراء لات واشنگ واشنگ سیئر بلال مہترم جو بچہ کلیوں میں اڑتا ہے اس کیا خوبی ہوتی جو کلیوں میں دیکھ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے آپ چیک کر لی اپنے اوٹروں کو اور مومن یہ ہوتا جو پہلی کلیوں بچے کی ہوتی ہے جب وہ پیچھے جھاڑ کے پر نکالتا وہ چوڑے پر نکالتا ہمیشہ یہی ہوتا گھور کرنا کئی دفعہ بچوں کے آگو سے پروں کے اندر زیادہ ہوتی ہے وہ بچے ٹھپے ہوتے تھپے مراد یعنی آدھا گھنٹا 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 آدھا گھنٹا اڑھے اڑتے جب وہ کلییں صاف کر کے دستہ صاف کرتے ان کے پار پیچھے نکلتے چوڑے 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 پار نکلتے اور عموماً میرے صاحب سے اچھائی بھی ہے یہ یہ زیادہ چوڑ کے کپوٹروں میں اس رنگ بچے نکلتے ہیں جب وہ دستہ پھنٹتے ہیں نا پھر لوگ کہندے باز بھائی باز شام ما شام ما تو یہ سارا کچھ منصر ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو خود پرخ آئی گی کیا آپ کو پتا چلے کہ اچھا اس وجہ سے نہیں یہ اچھا اس وجہ سے اوڑا یہ سار کرنے سے ہوتا ہے میاد نال بابا جی کپوٹر کی نرم ہڈی اور سخت ہڈی کا کیسے پتا چلتا ہے یہ فیس بوک میں نہیں پتا لگ سکتا مادرز کے ساتھ کپوٹر جی بہاد میں آئے گا اس ٹائل ہے کپوٹر وہ دیکھنے کا اس ٹائل پہ جا کے دیکھو گے اور بٹ کنے سال ہوگے میرے گلاندی ہیں میں ہوگے تقریبا چار تو پانچ سال ہوگے پانچ سال ہوگے پانچ سال میں بٹ صاحب کو ابھی تک ہٹی پوری نہیں دیکھنی آئی اگلی گل کرو خوش ہو زیر باس گلانی بابا بیترین کبوتر ہیں بیترین میرے پاس بس ایک کمی ہے کہ جو والو والو والا چکر ہوتا مجھے نہیں پسند مجھے اڑنے والو کا چکر بڑا پسند ہے وہ کسی کا سفید اڑتا ہو میرے وہی ہیرہ ہے کسی کا کالا اڑتا ہو کسی کا شار کا اڑتا ہو کسی کا کبوتر باز ایسے ان کو گالی لگتی ہے زیرہ کبوتر پاتا نہیں کیوں یار اور ماشاءاللہ اتنے اچھے کبوتر ہیں باز یہاں سارا کچھ ون بھی کروا کے دیتی ہے لیکن ان کو نہیں پسند آتی تو یہ یہ بات مینچن نہیں کیا کرو پھر کسی استاذ کہ آج سے پندرہ سال پہلے کبوتر اڑا آج اوہ یار وہ کتنی بڑی مشین ہے وہ کبوتر کی کہ وہ پندرہ سال باز بھی سو کی تداز میں بچہ دی جا رہا ہے ہر کی جی کو وہی نمبر کا ملی جا رہا ہے یا اسی نسل کا ملی جا رہا ہے جوڑا تو ایک تھا وہ اور پتہ زیرو جمع زیرو کہ فلانے والے کا لے لوں فلانہ نمبر لے لوں فلانہ والا لے لوں فلانی نسل کا لے لوں یہ تھا جب میں گیا ہوں نا اڑے وے کبوتر کو دیکھ کے اس کے اندر سے پوائنٹ ڈھونڈ کے اور جوڑو والے کبوتروں کے اندر وہ پوائنٹ نکالنے شروع کی میں کامیاب ہو گیا کامیاب سے مراد کامیاب تو اللہ کی ذات ہی ہے یعنی کہ تھوڑی بہت نا آٹے میں نمک آگئی اکل آگئی ہے اور میں جو کہتا ہوں اڑا وا کبوتر اڑا وا کبوتر ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے میں اڑا وا کبوتر آپ بیٹھا دو ہزار ایک ہزار پندرہ سو کبوتر کے اوپر وہ ونر کبوتر کیسے بیٹھ گیا اگر وہ پرفیکٹ نہیں ہے اسے بھی اچھا کوئی پمانا ہے چیک کرنے کبوتر کو تکے تو اب بندک ربود بندک ربود میں کہتا ہوں بڑا مٹھا نکلے گا جی لینے بیٹھا بھیک ہے تو کبوتر جب آپ نے میتان میں اڑا آیا ٹھیک ہے اس نے آپ ہر چیز کی نکال کے رہ دی اچھی بچھی اور آپ کے علاقے کی اس علاقے میں یہ پر اڑے گا اس طرح کی اڈی جوڑ کا کبوتر ہوگا اتنے جسم کا کبوتر ہوگا بہترین کبوتر ہوگا ٹھیک ہے اب آپ کیا کرو اس کبوتر کو دیکھو اس کی اڈی جوڑ پار ٹھیک ہے نا جو ٹاپے میں ٹاپے دو سور روی کا کبوتر کا ملتا ہے نا کسی چھا س اڑا کبوتر پھڑت کے کبوتر میں اس ترد کا کبوتر ملتا رانگ کوئی ہو نسل کوئی ہو وہ کبوتر لے ہو وہ کبوتر لے کر آؤ یہ نہیں اتنا جوڑ کھلا ہے لکھو کتنا دوم میں جی ایف لانے نمبر دا ایف لانی نسل دا وہ پاغل بنائی آیا ہے خدا دا کو آف کرو غریب معام ناس ہی کئی ٹھیک پانسو آزار ملک شمیر جب ریس دے کر اڑھائے چاہیے آکراچی میں راجہ دشان علی اٹھتے شام تاک تاک پرواز بہت تیز تیز اٹھتے اٹھتے شام تاک اس کا بچے بتیز ہیں تیز پار کے بچے ہیں تو شام تاک اٹھتے ہیں تو ان کو کنٹرول کرنے کو نہیں ان کو اچھا ایک اور آپ کو آج ہی در بات اس ہی میں ایک اور بات کے لئے کر جاؤ کئی کبوتر بعد استاد آکے کبوتر کا پر کھولتے ہیں بولتے ہیں تیرا کبوتر بہت تیز ہے ٹھیک ہے وہ استاد آکے دوسرا کبوتر کھولتے ہیں تو بولتے ہیں یہ کبوتر تیرا سلو ہے تو تیز اور سلو جو سا نا جی وہ کبوتر کے پرو سے پتا لگتا ہے جو بریق پر کے کبوتر ہوں گے وہ میشا چی چلائیں گے اور جو چوڑے چوڑے پر کے کبوتر ہوں گے نا وہ پلے ہلکے چلائیں گے ہلکی پرواز دیں گے تو کبوتر کبوتر بڑا گرم گے تو جو بریق پار کا گرم ہوتا ہے چوڑے پار کھو تھنڈا ہوتا نسل کوئی تیین نہیں کسی نسل تیین نہیں آپ سیال کوٹ بریق پار بنا وہ بھی تیز اڑے گا سوری کبوتر کا پار چوڑا کر دو وہ بھی سلو اڑے چوڑے پار کا کبوتر میشہ سلو ہوگا اس کو ٹھنڈا بولیں گے جو بریق پار کا کبوتر ہوگا اس کو تیز بولیں گے گھرم بولیں گے جیسے کہ کسور کے کبوتر ہیں ٹھیک ہے پرانے جو کسور کے کبوتر تھے ان کے کبوتر وں کے پر کندے بہت دراز سے بریق پار کے کبوتر تھے جو سیار کورٹ کے کبوتر ہیں سیار کورٹ کے کبوتر کے بیٹیرہ کبوتر ہے اس کی جو دیچے شولڈر ہے نا یہ تھوڑے موٹے ہیں اگر یہ شولڈر کو آپ بریق کر دو نا کمال کبوتر ہیں کمال ملک رضوان محمد علی السلام علیکم سیار اللہ 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 نیجو میرے خلے اجازت لئی اگر میرے کمپلین ہی کرنی تو پڑے کون کمنٹ چلو تسی لگو ہاں میں لگو وہاں میں دینہ کاری دین نہیں باند مشکل سارے کون اجازت لے لو میں درہ کام دیکھ لگ انتر یہ ٹھیک دوستو محضرت دوستان نام نہیں لے رضا رحمان ماشاء اللہ بابا جی بابا جی والیکم سلام زشان شیخ جین عمر بیوٹی آر بابا جی جی تمہیں قوت جی ٹھنڈا یا گرم کار اڑایا جاتا ہے رضا رمان راجہ دوستو اندیو سان جان دیو اللہ خیار کرے ٹیم بڑا ہو گیا اللہ حافظ نواز شاہ لی لاب یو باٹی بابا یہ ہڈی پس ہے اس کتنا ہونا چاہی یہ اتنان صاحب پیچھے جو مووی پیچھلے بود کو بنائی تھی نا اس میں بتایا تھا ٹھیک ہے سرداد جی چنگ بڑس آر زین بیوٹی ہو بھائی ٹھیک سرداد جی خراب رکھا بھائی میں سے پہلے سٹیٹس لگا دیا کر تیب چوان جی تیب بھائی لگا دیں گے انشاءال آگے سے رضا رمان اللہ سرداد اللہ سم ماشا اللہ بھائی نائس بابا جی اچھا دوست تو لگا دوستو اللہ سرداد